اسلام علیکم گائز کیا حال ہے امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ان لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں جو اچھے طریقے سے یعنی بلکل زبردست طریقے سے ورک آؤٹ کرتے ہیں اور اپنی ڈائیٹ گا بھی خیال رکھ رہے ہیں ڈسپلنز کے ساتھ اور اپنا مسلز کو جو ہیں وہ ریکور کرنے کا ٹائم بھی دے رہے ہیں یعنی پراپر ریسٹ بھی لے رہے ہیں سو ان کی جو مسل گروہ تھے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہے پروبلم سے ریلیٹڈ میں آپ کو اس ویڈیو میں پورا سلیوشن دینے والا ہوں آپ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں اگر آپ کو اس ویڈیو میں یہ ویڈیو آپ کو کافی ہلپ فول لگے گی اگر آپ کو یہ پروبلمز ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو آپ اس ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک دیکھیں گے so you can check along these problems and bang it on again in gym so بینہ کوئی ٹائم زائے کیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب بھیجئے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے گا دوستو کے ساتھ سو لیٹس سٹارٹ سو اگر آپ پروٹین کی انٹیک بھی کر رہے ہیں اچھی طرح یعنی فور اگزامپل 1.7 to 2 گرامز پر پاؤنڈ آف یور بوڈی ویٹ اور کابو ہیڈریٹس بھی اچھی طرح لے رہے ہیں فیٹس بھی اپنی ڈائٹ میں انٹروڈ کر رہے ہیں اور اچھی طرح ورک آؤٹ بھی کر رہے ہیں پر آپ کی جو مسل گروہ تھے وہ اچھی نہیں ہو رہی ہے یعنی جب آپ یہ پروبلمز آپ کو ہو سکتی ہیں لازمی یہ پروبلم آپ کو ہو سکتی ہے کہ جب آپ کوئی بھی چیز کی انٹیک کرتے ہیں یعنی کوئی بھی ڈائٹ لیتے ہیں آپ اور آپ کو ڈائیجیشن پروبلم ہو جاتی ہے یعنی آپ اس کو اچھی طرح ڈائیجیسٹ نہیں کر پاتے آپ کی جو فوڈ کی ابزورپشن ہے جو آپ کی بوڈی فوڈ کو ابزورپ کرتی ہے اور ان کو جو مسل تک پہنچاتی ہے اس فوڈ کو فیول اپ کرتی ہے آپ کے مسل کو وہ نہیں ہو پا رہا ہے so that's definitely enzymes problem آپ کو enzymes کی deficiency ہے ویسے تو کافی طرح کے enzymes ہوتے ہیں ہماری بوڈی میں آج ہم بات کرنے والے ہیں main three enzymes کے بارے میں number one is proteolytic یعنی کہ proteins یہ proteolytic proteins بھی کہتے ہیں یہ جو ہوتے ہیں یہ ہماری proteins کو break کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے parts میں اور اس کو اچھی طرح سے ہماری بوڈی میں absorption کرواتے ہیں اس کی the number two is emily's so emily's جو ہے وہ ہماری carbohydrates کو focus کرتا ہے یعنی ہم جتنی بھی carbohydrates کی intake کرتے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں break کرتا ہے اور ہماری بوڈی کو fuel up کرتا ہے اور number three پہ ہے lipids یعنی یہ جو ہماری بوڈی میں ہم لوگ fat کی diet لیتے ہیں یعنی جو fat ہم لوگ اپنی بوڈی میں لیتے ہیں intake کرتے ہیں fat کی اس کا یعنی اس کو اچھی طرح سے break کرتا ہے اور پھر اس کی absorption کرواتا ہے ویسے تو یہ تین type کے آتے ہیں کافی سارے type کے آتے ہیں enzymes لیکن ہم لوگ اس بارے میں بات کرنے والے ہیں enzymes کا جو main function ہے ہماری بوڈی میں وہ یہ ہے کہ ہماری بوڈی میں food کو break کرنا اور اس کو اچھی طرح absorb کروانا یعنی جتنی بھی sources ہیں ان food میں ان کو absorb کروا کے ہماری بوڈی کو دینا تو اگر آپ میں enzymes کی deficiency ہوگی تو آپ جب بھی کوئی بھی food لیں گے تو آپ کو ہمیشہ washroom جانا پڑے گا اور وہ جو آپ food intake کر رہے ہیں وہ waste ہو جائے گا یعنی آپ کی بوڈی کو نہیں ملے گا وہ سارا waste ہو جائے گا so آپ کو definitely enzymes کی problem ہو سکتی ہے اس کا solution یہی ہے کہ آپ اچھی طرح enzymes کا الگ الگ بھی ویسے تو الگ الگ بھی enzymes کے وہ ملتے ہیں food supplements یعنی protein کے لئے الگ ملتا ہے carbohydrates کے لئے الگ ملتا ہے اور fats کے لئے الگ ملتا ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں لگتا کہ کون سی deficiency پہ ہیں protein کی carbs کی یا پھر fats کی so that's why you have to use a complete enzyme food supplement ایک آتا ہے complete enzyme food supplement آپ کو اس کا use کرنا چاہیے and you will get rid of that problem بار بار washroom جانا اور آپ کا جو کھانا ہے وہ ویسٹ کر دینا so آپ اس problem سے نجات پا سکتے ہیں اور اگر آپ وہ food supplement نہیں afford کر پاتے ہیں ویسے تو اتنا مہنگا نہیں ہوتا یہی two to three thousand تک مل جائے گا آپ کو لیکن اگر آپ نہیں afford کر سکتے so you can do it naturally یعنی آپ جو بھی چیز کھا رہے ہیں یعنی ویسے تو زیادہ تر پروٹین کے لیے beef and chicken وغیرہ ہی کھایا جاتا ہے تو آپ کو beef کا جو ہے mince کر دینا یعنی آپ کو کیمہ کھانا ہے اور chicken کا بھی آپ کیمہ بنا کے کھا لیں اور جب بھی آپ کوئی بھی carboidrates کی چیز کھائیں یا کوئی بھی food کی intake کریں so chew it up better یعنی آپ اس کو اچھی طرح چبا کے کھائیں اس کو اچھی طرح بوڈی میں already بہت مطلب digest چھوٹے چھوٹا ہو جائے گا چھوٹے parts میں ہو جائے گا so it will easy for your body to digest so یہی تھا آج ہماری ویڈیو کا topic امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو like کر دینا share کر دینا اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں next ویڈیو میں اللہ فیڈیو